اس ویڈیو میں میں ایک کتاب کا ریویو پیش کروں گا جس کا نام ہے باقیات اقبال یہ کتاب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی لکھی ہوئی ہے جن کو پاکستان کا قومی شاعر مانا جاتا ہے اور شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اس کتاب کو آئینہ عدب چوک انارکلی لاہور نے پبلش کیا ہے اور اس کتاب کو ترتیب دیا ہے سید عبدالواحد مہینی ایم آکسن نے اور ترمیم و اضافہ کیا ہے محمد عبداللہ قریشی نے باقیات اقبال کا پہلا ایڈیشن بابا اردو مولوی عبدالحق کے مشورے اور سر عبدالقادر کے اسرار پر انیس سو باون میں شائع کیا گیا تھا اس کی ترتیب میں برسوں کی محنت اور تجسس تھی پھر بھی مجموعے کی تباعت کے دوران یہ محسوس ہو گیا تھا تاکہ اس کے علاوہ بھی علامہ کے ایسے کلام کا کافی زخیرہ متعلمین اقبال کی بیازوں میں یا پرانے رسالوں میں موجود ہے جو اقبال کے کسی شائع شدہ مجموعے میں شامل نہیں تباعت کے دوران جو کلام دستیاب ہوئے اس کو بطور ضمیمہ شامل کر لیا گیا تھا مگر باقیات کی اشاعت کے بعد بھی یہ تجسس جاری رہا اور اس کے نتیجے میں ایسا بہت سا کلام جمع ہو گیا خوش قسمتی سے کتاب لکھنے والے کی ملاقات عبداللہ قریشی سے ہوئی جنہوں نے کافی مواد ان کو دیا اور یہ ایڈیشن انہی کا مرہون منت ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے جو پہرست مضامین ہے وہ کیا ہے اس کتاب میں کیا کیا نظمیں وغیرہ شامل ہیں دیکھتے ہیں یہ اس کی فہرست مضامین ہے پہلا صفحہ ہے یہ دوسرا پیج ہے جس میں یہ انوانا ڈسکس کیا گئے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں متروکاتِ بانگے درہ یہ یہ بھی اس کا جو پیج ہے انوانات جو ڈسکس کیا گئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اندر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کتاب کیسی ہے یہ کتاب ہے اسلامیاں کالیج کا کتاب پنجاب کے مسلمانوں سے بند اول یہ فریاد امت ہے یہ نظم علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے اٹھارویں سالانہ اجلاس میں یکم مارچ انیس سو پڑھی یکم مارچ انیس سو تین میں پڑھی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نظم ہے دل میں جو کچھ ہے نہ لب پر اسے لاؤں کیوں کر یہ چھپانے کی نہ جو بات چھپاؤں کیوں کر شوک نظارہ یہ کہتا ہے قیامت آئے پھر میں نالوں سے قیامت نہ اٹھاؤں کیوں کر کتاب کافی بڑی ہے لوہ مزار نوائے بے نوان ایک آرزو اس طرح کی جو نظمیں وغیرہ اس میں شامل ہیں عاشقِ حرجائی کوششِ نا تمام شما اور شاعر حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نظم شاہی مسجد میں مسلمانوں کے مجمعے کے سامنے پڑھی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں سر راس مسود کی دختر نادرہ مسود کی پیدائش پر یکم مارچ انیس سو سنتیس متفرقات دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور لال سی پٹی کو ہٹ کر دیجئے اور گھنٹی کے پٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں شکریہ